موسیقی یہ آکاشوانی ہے اب آپ واجد اللہ خان سے الناقی خبریں سنیے سب سے پہلے سرقیام قانون ساز کونسل میں ارازی اور پٹے دار پاز بک بل دوہزار بیس کے علاوہ وی آروں کے عہدوں کو برخواست کرنے کے بل دوہزار بیس کو منظوری دی گئی ریاستی اسمبلی نے ٹی ایس بی پاس بل دوہزار بیس منظور کیا اس بل کے ذریعے بالخصوص شہری علاقوں میں عمارتوں کی اجازت آسان ہو جائے گی پارلیمنٹ کے محسوس سیشن کا آج سے آغاز ہوا مرکزی وزیرہ سے ڈاکٹر ہرشوردن نے کہا ہے کہ ملک نے وبا کے خلاف اجتماعی طور پر لڑائی لڑی ہے اور آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی حضلہ کے بعض مقامات پر شدید سے شدید تر انبارش کا امکان ہے اب خبریں تفصیل سے قانون ساز کونسل میں آرازی اور پٹے دار پاس بک بل دوہزار بیس کے علاوہ وی آروں کے عہدوں کو برخواست کرنے کے بل دوہزار بیس کو منظوری دی گئی وزیرہ علیہ چندر شکرہوں نے پٹے دار پاس بک بل دوہزار بیس اور وی آروں کے عہدوں کو برخواست کرنے کے بل دوہزار بیس کو پیش کیا ان بلز پر اظہار قیال کرتے ہوئے وزیرہ علیہ نے کہا کہ نئے ریوینیو بل کے ذریعے کسانوں کو مشکلات سے بڑی راحت مل سکتی ہے وزیرہ علیہ نے کہا کہ ریاست بھر کے عوام نے نئے ریوینیو بل پر مسررت کا اظہار کیا اور جشن منایا دھرانی پورٹل فل پروف ہے اور اس میں انسانی مداقلت کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹائز کی گئی ہے نیا ایکٹر کاورٹ سے پاک بنایا گیا ہے اس میں رشوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک ہی مرتبہ درخواست گزار کو ریجسٹریشن کا سیٹیفیکٹ اور میوٹیشن اپ ڈیٹ جاری کیا جائے گا دھرانی ویب سائٹ مکمل ریاست میں آرازیات کے ریکارڈ سے متعلق ڈاٹا تک عوام کی رسائی کے لیے جلد ہی کارکرد ہو جائے گی ریاستی اسمبلی نے ٹی ایس بی پاس بل دوہزار بیس منظور کیا ہے اس بل کے ذریعے بالخصوص شہری علاقوں میں عمارتوں کی اجازت آسان ہو جائے گی وزیر ایبل دین از بنستق و شہری ترقی تارک رامارہ انہیں اس بل کو پیش کیا اور اسمبلی میں باعتفاق آرہ اس کو منظوری دی گئی اس بل پر اظہار قیال کرتے ہیں کٹی آر نے کہا کہ اس بل سے انقلابی اصلاحات ہوں گے اور شہری سیلف سیٹیفیکیشن کے ذریعے امارتوں کی تعمیر کے کام شروع کر سکیں گے پارلیمنٹ کے منسونسیشن کا آج پہلا دن تھا سابق صدر جمہوریہ پرنمکر جی کو خراج پیش کرنے کے بعد لوگ صبح کی کاروائی ایک گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی گئی موجودہ رکن پارلیمنٹ ایچ وصند کمار سرکردہ موسیقار پنڈی تجیس راج اور دیگر تیرہ آرکان بشمول لال جی ٹنڈر اجید جوگی اور چیتن کو بھی قراج عقیدت پیش کیا گیا راجہ سبا نے پارلیمنٹ کے منسونسیشن کے پہلے دن کاروائی کا آغاز کیا پندرہ نو متخیب آرکان نے حلف لیا ان میں ٹیارس کے کشورو بھی شامل ہیں ایوان نے سابق صدر جمہوریہ اور ایوان ابالہ کے سابق رکن پرنب مکرجی کے علاوہ تین ارکان پارلیمنٹ بینی پرساد ورما وریندر کمار اور امر سنگھ کو قراج پیش کیا ایوان نے حال ہی میں چل بسنے والے دیگر سابق ارکان کو بھی قراج پیش کیا بعد ازہ ان افراد کے طرح میں ایوان کی کاروائی کو شامس چار بچ کر چالس منٹ تک ملتوی کر دیا گیا تلنگان اسمبلی میں آج بایتفاق یارہ ڈیزاسٹر اینڈ پبلک ہیلت ایمرجنسی بل دوہزار بیس منظور کیا گیا مجلس اور کانگریس نے اس بل کی حمایت کی جو جاریہ سال اپریل میں منظورہ آرڈیننس کی جگہ لے گا خبل ازیر وزیر فائنہ سریش راؤں نے کہا کہ حکومت ملازمین وزیف عابوں اور عوامی نمائندوں کی واجب لدار حکومات پر جلد فیصلہ کرے گی واضح ہے کہ حکومت نے کوویٹ کی صورتحال کے پیش نظر ملازمین کی پچاس فیصد انخواہیں آل انڈیا سرویسز کے عوضہ داروں کی ساٹھ فیصد اور عوامی نمائندوں کی پچیتر فیصد انخواہوں کو روک دیا تھا ہرش راؤں نے کہا کہ بجٹ میں بتایا گئے پچیتر ہزار اکسو پچیس کروڑ روپے کے رخم کی برخلاف وبا کے سبب ریاست کو ساتھ ہزار آٹھ سو انساٹھ کروڑ روپے کا خسارہ ہوا ہے اسمبلی نے گورنمنٹ آئیوروید یونانی نیچروپیٹی میڈیکل کالیجس میں اضافہ اور وظیفے کی عمر کا بل دو ہزار بیس بھی با اتفاق یا راہ منظور کیا یہ آکاشوانی ہے مرگزی وزیر سے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ ملک نے وبا کے خلاف اجتماعی طور پر لڑائی لڑی ہیں وزیر محصوف نے کوویڈ اور حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے سلسلے میں لوگ صبح میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان محصر انداز میں اس وبا پر قابو پانے کا اہل ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں امواد کی شرعہ ایک اشارہ اچھے پانچ فیصد ہے جبکہ عالمی سطح پر امواد کی شرعہ تین اشارہ دو فیصد ہے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ صرف سیفر اشارہ پانچ فیصد کوویڈ سے متاثرہ مریض ونٹی لیٹر کی سپورٹ پر ہیں اور یہاں تک کہ ایک فیصد سے کم افراد آئی سی ایو کی سپورٹ پر ہیں حکومت نے کہا کہ ملک میں کوویڈ انیس کی روبیہ سہت ہونے کی شرعہ اٹھے تر فیصد تک جا پہنچی ہیں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستیتر ہزار سے زائد مریض روبیہ سہت ہوئے ہیں وزارت سہت نے کہا کہ روبیہ سہت ہونے کی جملہ تعداد سنتیس لاکھ اسی ہزار ہو گئی ہے روبیہ سہت ہونے کی تعداد میں مسلسل اضافے کے ذریعے ملک میں معاملات کی حقیقی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے اس نے کہا کہ مرکز کے سٹریٹیجک اور ٹیسٹ ٹریک ٹریٹ ارسائی اختیار کرنے کے نتیجے میں سب سے زیادہ روبیہ سہت ہونے کی تعداد ہیں اور کم اموات ہو رہی ہیں موجودہ طور پر ہندوستان میں اموات کی شرعہ ایک اشارہ چھے چار فیصد ہو گئی ہے جو دنیا میں کم ہیں بجیسٹہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو چھے تیس اموات ہوئی ہیں جس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر انیسی ہزار ساس سو باویس ہو گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابع بجیسٹہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو لاکھ اٹھیتر ہزار سے زائد معاینے کیے گئے جملہ معاینوں کی تعداد پانچ کروڑ بہتر لاکھ تک جاب پہنچی ہے تلنگانہ میں کرونا ویرس کے نئے ایک ہزار چار سو سترہ معاملات ریکارڈ کیے گئے ہیں جس کے بعد بجیسٹہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے معاملات کی تعداد ایک لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو ترپن تک جاب پہنچی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تقریباً تیرہ مریضوں کی موت ہوئی جس کے بعد ریاست میں مرنے والوں کی بحیثیت مجموع اتداد نو سو چہہتر ہو گئی ہے محکمہ سیت کی جانب سے جاری کردہ بلٹن میں کہا گیا کہ ملگی رموات کی شرعہ ایک اشارہ چھے چار کے برخلاف ریاست میں رموات کی شرعہ صفر اشارہ چھے ایک رہی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار چار سو نیا سی مریض روبے سہت ہوئی جس کے بعد ریاست میں روبے سہت ہونے کی بحیثیت مجموع اتداد ایک لاکھ ستہ ویس ہزار سات ہو گئی ہے روبے سہت ہونے کی شرعہ اسی اشارہ ایک فیصد ہو گئی ہے جس نے قومی اوسط ستیتر اشارہ آٹھ سات فیصد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جی ایچ ایم سی میں دو سو چون سٹھ معاملات درج کیے گئے ہیں اندربدیش میں کرونا ویرس کی جملہ معاملات پانچ اشارہ چھ سات لاکھ گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں جا پہنچے ریاست میں مضبط معاملات کی شرعہ بارہ اشارہ تین تین فیصد ہو گئی ہے کوویڈ انیس کے نئے بلٹن میں کہا گیا ہے کہ اس انفیکشن سے دس ہزار اکتیس مریض روبے سہت گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوئی جبکہ نو ہزار پانس سو چھتیس مزید افراد اس ویرس سے مضبط پائے گئے ریاست میں مزید چھ سٹ اموات ہوئی جس کے بعد اموات کی تعداد چارہزار نو سو بارہ ہو گئی ہے آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی ازلہ کے بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے محکم موسمیات نے آج یہ بات بتائی اپنے بلٹن میں دفتر محکم موسمیات نے کہا کہ اس ماہ کے سترہ اور اٹھارہ تاریخ کو ریاست کے بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے آئندہ چار دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس بلٹن میں کہا گیا کہ تلنگانہ میں کئی مقامات یا بعض مقامات پر ہلکی تاوسط یا پھر گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہوگی ظنور مغریب مانسون ویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں شدت اختیار کر گیا ہے جس کے پیش نظر تلنگانہ کے بیشتر مقامات پر بارش ہوئی شمالی تلنگانہ کے بعض حصوں میں صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہیں بالائی ساحلی ریاستوں میں مسلسل شدید بارش کی وجہ سے کرشنا اور گداوری دریاؤں کے پروجیکٹس میں پانی کا شدید بہاو دیکھا جا رہا ہے تریا کرشنا کے جورالا سری سلم ناغا جنا ساگر اور پولچین تلا پروجیکٹس لبریز ہو گئے ہیں گداوری کے علم پلی پروجیکٹ اور سری رام ساگر پروجیکٹ بھی مسلسل پانی کے بہاو کی وجہ سے لبریز ہو گئے ہیں ریاستی محکمہ آپاشی نے تمام پروجیکٹس پر الٹ جاری کر دیا ہے اندرپردیش کے رائے سیمہ اور ساحلی آزلہ میں مسلسل بارش کے باعث سینکل اکڑا پر پھیلی فصلیں محصور ہو گئی ہیں سڑکوں پر پانی کے بہنی کے نتیجے میں بیشتر موازات سے ان کا رابطہ ٹوڑیا ہے توفانی گرداب کے زیر اثر مسلسل بارش آنندپور کڑپا پرکاشم گنٹور کرشنا مچھرقی و مغربی گودہ اور ازلہ میں گجشتہ دو دنوں سے جاری ہے اسے دوران اندرپردیش کے چطور میں کرونا وائرس کے معاملات کی وجہ سے تیرو ملاکی سری ونکڈشوارہ مندر میں فسٹیولز کے انعقاد پر غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو ستاون کوویٹ کے مضبط معاملات چطور میں درج کیے گئے اور پانچ امواد بھی درج کی گئی ہیں آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے قانون ساز کانسل میں ارازی اور پٹے دار پاس بک بل دوہزار بیس کے علاوہ وی آر او کے عدوں کو برخواست کرنے کے بل دوہزار بیس کو منظوری دی گئی ریاستی اسمبلی نے ٹی ایس بی پاس بل دوہزار بیس منظور کیا اس بل کے ذریعے بلخصوص شہری علاقوں میں عمارتوں کی اجازت آسان ہو جائے گی پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج سے آغاز ہوا مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا ہے کہ ملک نے وبا کے خلاف اجتماعی طور پر لڑائی لڑی ہے اور آئندہ بہتر گھنٹوں کے دوران تے لنگانا کے کئی عزلہ میں بعض مخامت پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے اسی کے ساتھ یہاں کاشوانی حدرباد سے اردو میں علاقہی خبریں یہیں ختم ہوئی موسیقی